اللہم عبدالسلام رضوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے امام علی اسگر کو شہید کیا تو کس طرح شہید کیا اللہم عبدالسلام رضوی کی لکھی ہوئی کتاب سے میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جب جنگ میں جو گھوڑوں پہ چلانے والے تیر ہوتے تھے ان میں سے ایک تیر وہ ہوتا تھا جس کی نوک ایک نہیں بلکہ تین ہوتی تھی تاکہ طاقتور گھوڑا جب وہ تین نوکیلیں تیر کو اپنے جسم میں پیوست پائے گا تو وہ جہاں کے وہی دھیر ہو جائے گا لیکن امام علی مقام کا چھوٹا شہزادہ جن کی عمر شہزادہ علی اصغر کی عمر صرف شے مہینے کی بتائی جاتی ہے جب شہزادہ علی اصغر کو حرملہ بن قائل اسپلید نے لعین نے قتل کیا تو کس طرح سے قتل کیا شمر کے اشارے پر کہ جو تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے ان میں سے وہ تیر نکالا جس کی ایک نوک نہیں بلکہ تین نوک تھی اور وہ تین نوک حضرت مولا علی اصغر کے حلق پر چلا دیا اس طریقے سے شہید کیا ہے خاندان نبوت کے شہزادوں کو کیسی دشمنی تھی کیسا حسد تھا لوگ کہتے ہیں دنیا کی محبت تھی دنیا کی محبت بھی ہوتی تو اتنی دشمنی تو نہیں ہوتی حسد کس درجے کا تھا اس کو میں کیا نام دوں کہ وہ تین تیر نوک والا تیر ایک معصوم بچے چھے مہینے کے معصوم بچے کے حلق میں لگا ہوگا تو اس وقت وہ شہزادے کے دل نے کیا کہا ہوگا ہندوستان میں بسنی والے وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں اگر کسی چھوٹے بچے کو گلی میں سائیکل چلاتے وہ گرتہ دیکھ لیتے ہیں تو کافر بھی دور پڑتے ہیں کہ بچہ کسی کا بھی ہے لیکن ہے تو بچہ لیکن وہ رسول اللہ کا شہزادہ تھا جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا جس نے چھڑیوں کا گھوستہ اجارنے سے منع کیا جس نے جو ہے وہ اللہ اکبر ایک مرتبت چھڑیا کا بچہ کسی نے گھوستنے سے نکال لیا اور چھڑیا مصطفیٰ جان رحمت کے ارد گرد منڈلانے لگی تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے چھڑیا کا بچہ کیوں لیا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ کے گھر کے بچے کھیلیں گے سرکار فرماتے ہیں کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا مت کرو آپ دور کریں گود میں شہزادہ علی اسکر ہے اور تین تیر تین نوک والا تیر حلق میں لگا ہے اور وہ معصوم شہزادے کے حلق کو چھیرتا ہوا امام حسین کے بازوں میں پیوست ہو گیا ہے بچے نے باب کی گود میں ایک جھل جھلی لی امام نے اپنے بچے کو آخری ہچکی لیتے ہوئے دیکھا میں امام آپ کے صبر کو سلام کس مو سے شہادت کربلا بیان کی جائے اس انداز سے شہادت نہیں میں شہزادہ علی اسکر کی شہادت پڑھنے نہیں بیٹھا لیکن آپ اندازہ کریں اس طرح سے شہادت ہوئی امام حسین پاک کی بھی شہادت ہوئی شہادت کے بعد ان کے دلوں کے انگارے دلوں کا جلن ختم نہیں ہوا انہوں نے سارے شہدہ کی لاشوں کو خیمے سے نکال کر میدان میں جمع کیا شہیدوں کے جسم سے کپڑے اتار لیے اور کپڑے اتار کر شہدہ کے لاشوں کو گھوڑوں کی تاپوں سے کچلنا شروع کیا وہ بدبکت شہدہ کی لاشوں کو گھوڑوں کی تاپوں سے کچل رہے تھے اور کچھ ظالم پلید ان لوگوں نے فوج میں سے نکل کر خیموں کی طرف حملہ کرنا شروع کیا جب وہ خیموں کی طرف گئے بی بی سیدہ زینب نے کہا رکو تم ہم سے ہمارے زیور لوٹنا چاہتے ہو ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا ہم نبی کی بیٹلیاں ہیں ہم نبی کی شہزادیاں ہیں ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا اور انہوں نے کہا تمہیں جتنے زیور چاہیے ہم ایک زیور بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے سارے زیور اتار کر تمہیں دے دیں گے بی بیوں نے زیور اتار کر دینا شروع کیا سات سال کی ننمی سی بچی تھی جن کا نام سکینہ تھا سکینہ کی کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین بہت مالدار انسان کا نام ہے اللہ نے بڑی دولتوں سے ان کو نوازا تھا یہ تین دن آپ نہ دیکھے بھوک اور پیاس کے بہت دولت مند تھے ایک ایک فقیر کو اس دور میں ددس ہزار چاندی کے سکھے بھیگ میں دیا کرتے تھے ددس ہزار چاندی کے سکھے بھیگ میں دیا کرتے تھے یہ ان کی سخاوت تھی یہ ایک سخاوت ایک الگنمان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس لیے ان کے گھر کی عورتوں کے پاس زیورات زیادہ تھے خواتین نے زیورات اتار اتار کر دینا شروع کیا سات سال کی بچی کی کان میں بالیاں تھی انہوں نے سوچا یہ بچی اتار کر کے نہیں دیتی وقت پتہ نہیں اور کیا سوچا اور ان ظالموں نے حضرت سکینہ کے کان سے بالی اتاری بھی نہیں بلکہ سونے کی بالیوں کو کھچنا شروع کیا سکینہ کے کان کٹ گئے کون کی پھوارے نکلنے لگی سیدہ سکینہ نے یہ خیال کیا ہوگا کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے شاید انہوں نے مجھے اہلِ بیعت کے گھرانے کی کوئی نوکرانی یا کوئی کنیس سمجھ کر میرے جے وہ بالیاں کیچی ہے تو سوچا چلو اپنا تعارف کرا دوں تاکہ پہچان لیں گے تو مجھ پہ رہن کریں گے ادھر بی بیاں زیورات اتار کر دے رہی تھی ادھر شہزادی سکینہ نے کہا کہ مجھے پہچانو میری بالیاں اس طرح ننو جو میرا ایک کان کٹ گیا ہے میں حسین کی بیٹی ہوں ہم اہلِ بیعت ہیں نبی کے گھر والے ہیں تو اتنا سننے کے بعد ہاتھ رکنے کی وجہیں بالیاں چھوڑنے کی وجہیں انہوں نے سکینہ کے چیرے پہ تماشے مارے اور کہا کہ اب بھی تمہارا نصب کا غرور ختم نہیں ہوا اب بھی تمہارا نصب کا غرور ختم اس طرح بی بی سکینہ پا کہ دوسری کان کی بالیاں بھی کھیچی آخری وقت تک سیدہ سکینہ کے کان پہ اس کے اثرات موجود رہے ادھر خیمے لوٹے گئے زیورات تو بی بیوں نے اتار کر دے دیا ادھر بی بیوں کی چادر بھی چھین لیں آج جدید تحقیق کے نام بھی یہ بھی ہو رہا ہے کہ چادر چھینی نہیں گئی استاذ زمن مولانا حسن بریل بھی نے لکھا ہے جس کتاب کی تائید آلہ حضرت نے کی ہے اس کتاب نے لکھا ہے کہ بی بیوں کی چادر چھینی کون بی بیوں کی چادر ہاتھی تائی کی بیٹی جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا حالت کفر میں ننگے سر ننگے سر نبی کے سامنے کھڑی کی گئی رسول اللہ نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال تھی دنیا کو پیغام دیا بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو بیٹی بیٹی ہوتی جس رسول نے ہاتھی تائی کی بیٹی کو اپنی چادر اڑائی تھی ہاتھی تائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھنا گوارہ نہیں کیا تھا اس نبی کی بیٹیوں کی چادریں چھین لیں گئی چادر چھینی گئی خیموں کو آگ لگا دی گئی علی اسکر کا جھولا لوٹ لیا گیا زیوران چھین لیے گئے اتنا ہی نہیں بی بیوں کو خیمے کے بار کر دیا گیا ہمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون تھی جس کا چیرہ چاند کی طرح چمکتا تھا جب خیمے جل رہے تھے تو جلتے ہوئے خیموں کی آگ پر وہ بی بی کبھی اندر جاتی جلتے ہوئے خیموں میں کبھی باہر آتا کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتا میں نے پوچھا بی بی تجھے ڈر نہیں لگتا آگ سے آخر تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے تو آگ پر کیوں چلتی ہے اس بی بی نے کہا میری جان تو اندر موجود ہے میں نے پوچھا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی کا ایک لوٹا بیٹا دو تو شہید ہو گئے ایک ہی بیٹا بچا ہے میرے بھئیہ نے کہا زینب میرے زینو لابدین کو سبھال کر مدینے لے کر جانا کیونکہ قیامت تک میری اولاد اسی سے چلے گا میری نسل کا سلسلہ اسی سے چلے گا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون جو ہیں یہ کہنے کے بعد اندر گئی اور ایک بیمار چودہ پترہ سال کا لڑکا تھا اس کو اپنے کندے پر اٹھا کر کے وہ آنکھ میں چلتی ہوئی باہر نکلی سیدہ زینب السلام اللہ علیہہہ اللہ ان کے مزار پر رحمت و نور کی برسات فرمائے کتنا بڑا احسان کیا ہے سیدہ زینب کبرہ سلام اللہ علیہہہہ اللہ اکبر اسی پہ بس نہیں ہوا پھر یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہہہ تاریخ خلفہ میں لکھتے ہیں کہ امام کی شہادت کیوں بھی کہ امام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگ گیا محبت کرنے والے ماننے والے غلو کر سکتے ہیں یہ سورج تو غلو نہیں کر سکتا سورج کو گہن لگ گیا دن کے وقت اتنا اندیرہ ہوا کہ تارے نظر آنے لگے ایک سرخ آندھی چلی اور وہ سرخ آندھی جب چلی تو کوئی کسی کو دکھائی نہیں دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ آندھی تھم گئی سورج کا گہن ہٹ گیا رات کا سمہ قتم ہو گیا اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر دھیرے دھیرے شام قریب آنے لگے دسویں معرم کا سورج شرم کے مارے افق کے اندر اپنے موں کو چھپا لیتا ہے اور گیارمی کی شبطلو ہوتی ہے اس تاریخ کو تاریخ کے اندر شام غریبہ کے نام سے جانا جاتا ہے شام غریبہ دن تو مسیبتوں میں گزرا منٹ منٹ لاش دیکھنے میں منٹ منٹ شہادتیں دیکھنے میں منٹ منٹ جو ہے وہ لاشوں پر گھوڑا دوڑنے میں پیاس کا ایک عجیب معاملہ ہے بھوک کا معاملہ ہے چوتھا دن بھی پیاس میں گزر گیا پانچویں شام طلوع ہو گئی جب شام غریبہ آئی تو ایک نئی مسیبت لے کر آئی بی بی زہرہ کی بیٹی نے وہ بی بی زہرہ فاطمہ جس کے ڈپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اس فاطمہ تو زہرہ کی بیٹی نے سوچا کہ ڈپٹے تو چھین لیے گئے ہیں سر کیسے چھپاؤں تو جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی کنات جسے کہتے ہیں جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی اس کا ٹکڑا اپنے سر پہ اوڑا اور سر پہ ڈال کر پھر سوچا کہ یہ لاشوں کو تو کچل دیا گیا ہے اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی تو بی بی سیدہ زینب نے سوچا اب مزید لاشوں کو کوئی سدمہ نہ پہنچائے بی بی سیدہ زینب کوئی تلوار ڈھونڈنے لگی تلواریں تو لوٹ کر لے جا چکے تھے زیرہ لوٹ کر لے جا چکے تھے اور اس کے بعد جو ہے دھالے لوٹ کے لے جا چکے تھے ہاتھوں کی انگوٹیاں تک اتار چکے تھے ننے بچے کا جھولا تک چھین لیا تھا کچھ نہیں ملا سیدہ زینب ڈھونڈنے لگی ریت میں کربلا کی ریت میں ڈھونڈتے ہوئے ایک ٹوٹا ہوا خنجر ہاک لگ گیا بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہاں وہ ٹوٹا خنجر لے کر کے لاشوں پہ پہرہ دینے لگی سیدہ زینب لاشوں پہ پہرہ دینے لگی کبھی بھائی کی لاش پہ نظر پڑتی ہے تو سینے پہ سر لک کر کے پوٹ پوٹ کر رونے لگتی ہے کبھی آنو محمد بیٹوں کی لاش پہ نظر پڑتی ہے تو پوٹ پوٹ کر رونے لگتی ہے سوچو کل راہ جس کے خیمے گج گجا رہے تھے جوانوں سے آج خیمے بھی جل گئے اور جوان بھی شہید ہو گئے سیدہ زینب آپ گوھر کریں کہ دین کی خدمت کیسے کیے اہلِ بہت لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے کوئی ایسی خدمت کرنے والا بھی تو بتاؤ آج جتنے لوگ خدمت کرتے ہیں خدمت کا کوئی نہ کوئی صلح تو لیتے ہیں ان کو خدمت کا صلح کیا ملا گھر کا گھر لٹھا ہوں بچے کے بچے لٹھا ارے مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے ایک سال سے کم بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے جو بکرہ ایک سال سے کم ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے آناف کے نزدیک کیوں اس لیے کہ ایک سال سے کم کا جو بکرہ ہے اس کا شمار بچوں میں ہو رہا ہے اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی تو یا جس مذہب میں بچے جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی وہاں تو چھے مہینے کا معصوب تھا ساتھ اچ سال کے انہوں محمد تھے قربانی تھی ہے قربانی قربانی کے سلے میں کچھ نہیں مانگا ہے سوائے محبت کے ہم محبت بھی نہیں دے سکتے ہم پیار بھی نہیں دے سکتے اللہ اکبر ٹوٹا کھنجر لے کے بی بی زینب پیرا دے رہی ہے ایسے میں اندیرے میں ایک سایہ دبے پیروں سے آتا ہوا نظر آتا ہے اور جب اس سایہ آتا ہوا نظر آیا بی بی زینب نے ٹوٹا ہوا کھنجر تان دیا ٹوٹا کھنجر کیا تان نہ تھا گرجدار آواز میں علی کی بیٹی نے کہا خبردار آپ کیوں آیا ہو بچہ کیا ہے ہمارے پاس تم نے تو نبی کی بیٹیوں کی چھادر تک لوٹ لیے نبی کی بیٹیوں کی تم نے چھادر تک لوٹی اب ہمارے پاس تو ڈپٹے میں نہیں ہے تم کیا چھتے آئے ہو چلے جاؤ یہاں سے لاشوں کو تم نے کچل دیا ہے لاشے اکثر لاشے پہچان میں نہیں آ رہی چند لاشوں کے سیوا اور کوئی لاش پہچان میں نہیں آتی چند لاشے تھی علی اکمر کا لاشہ حسنو کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا علی اسکر کا لاشہ جو ہے وہ عمر کی کمی کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا مولا حسین پاک کا لاشہ جو ہے پہچانا جا رہا تھا اللہ اکبر یا امام عباس کا لاشاں کٹے ہوئے بازوں سے پہچانا جا رہا تھا اور حبیب ابن مزاہیر کا لاشاں پہچانا جا رہا تھا کیونکہ ان کے لاشے کی انہوں نے بے عرمتی نہیں کی تھی پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے میں ابھی تک اس تلاش میں ہوں کہ اس لاشے پر گھوڑا کیوں نہیں دوڑا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نظر نہیں آیا یا جو کچھ بھی ہوا پدا نہیں کیا ہوا لیکن حضرت حبیب ابن مزاہیر سات صحابی رسول تھے کم سے کم میدان کربلا میں جن کی شہادت بھی ہے ان میں سے ایک حضرت حبیب ابن مزاہیر بھی ہے حضرت مصنیب ابن اوسجا بھی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر قلبی بھی ہے یہ سب صحابہ اکرام ہیں جو یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ کربلا میں صحابہ نہیں تھے امام حسین خود بھی صحابی تھے اور ان کے ساتھ کم و بیش ساتھ صحابہ اکرام میدان کربلا میں تھے کم سے کم ساتھ دوسرے صحابت امام حسین کے علاوہ اور پھر اس میں مزید ہے اللہ اکبر تو یہ لاش اکثر پہچان میں نہیں آیا بی بی نے جو ہے وہ کھنجر تانا اور کہا اب کیا لینے آئے ہو رکو ورنہ فاتح خیبر کی بیٹی ہو میں اپنے ٹوٹے کھنجر سے تیری جان دے لوں گی دبے ہوئے قدموں سے جو آ رہا تھا وہ وہی رک گیا اور اس نے وہی سے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں میں عورت ہوں مجھے اپنے پاس آنے دے سیدہ نے اس کو اپنے پاس آنے دیا اس نے کہا بی بی میں خور کی بی بی ہوں اور میں نے امر بن ساتھ پلیت سے کہا کہ اب پانچویں شام تلو ہو گئی ہے چار دن تو گزر گئے ساتھ سے پانی بن کیا تھا ساتھ کا پورا دن گزرا آٹویں شب گزری آٹھ کا پورا دن گزرا نویں شب گزری نو کا پورا دن گزرا دسویں شب گزری دس کا پورا دن گزرا گیاروی شباگی کہا تم لوگوں کو شوق یہ ہے نا کہ تم ان کو یزید کے یہاں یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ گے ہائے ہائے جس کا نانا پوری دنیا کو قید سے چھوڑا نہیں آئے ان کو قیدی بنانے کا بنا لو ان کو قیدی بنانے کی بات ہو رہی تھی کہا کہ تم یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ گے نہیں مر جائیں گے پانی نہیں پییں گے کھانا نہیں کھائیں کچھ پانی تو پلاو کم سے کم یزید کے دربار تک جانے کی ان کے اندر طاقت آ جائے اتنا پانی تو پلاو بی بی میں تمہارے لئے تھنڈا پانی لے کر کے آئی ہوں یہ لو پانی سیدہ زینب دیکھاؤ تھنڈا پانی تھنڈا پانی لے جاپنا تھنڈا پانی ہمیں تھنڈے پانی کے نام سے بھی آج نفرت ہے یہ پانی تو اس وقت تو کیوں نہ لائی جب میرا قاسم زمین پہ پیر رگڑ رہا تھا پانی کھل گئی تو تھنڈا پانی اس وقت کیوں نہ لائی جب میرے علی اکبر کی جھوانی لٹ گئی لڑتے لڑتے پیاس کی وجہ سے باپ کے پاس پلٹ کر آیا تھا اور کہا تھا بابا بہت پیاس لگی ہے چند قطرے بھی اگر آپ نے پلا دیئے میں عشقیہ کے لشکر کو ختم کر دوں گا میرے بھئیہ نے سوکھی زبان اس کے موں میں ڈال کر تسلی دی تھی تب تو وہ پانی کیوں نہیں لائی تھی میرا علی اکبر تیر کھاں کشہیں دو چھ مہینے کا میرا معصوم دنیا سے چنا گئی اس وقت تو پانی کیوں نہیں لائی تھی لے جا پانی ہمیں پانی نہیں چاہی ہمیں پانی کی ضرورت دے لے جا پنا پانی ہم پانی نہیں پییں گے ہر کی بیوی نے کہا بی بی میں نے بڑی منت کر کے پانی مانگا ہے اگر آپ میرا پانی قبول نہ کریں گے تو وہ میرا مزاق اڑائیں گے آپ کو آپ کی امیر سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں مزاق اڑانے کا موقع نہ دیں سیدہ زینب نے امی کا نام سنا ماں کا نام سن کر نرم لیں اور ہر کی بیوی کا پانی قبول کر لیں اور ہر کی بیوی کو ساتھ لے کر کے چلی اور اس کے بعد نیچے بیویاں بیٹھی ہوئی تھی حضرت امی قلصوں بے ہوش ہو چکی تھی یہ سیدہ زینب کی چھوٹی بہن ہے جو سیدہ فاروق عظم کی نکاح میں تھی کلاف سن چکے بے ہوش ہو چکی تھی وہ شہربانو حضرت رباب حضرت لیلہ امام حسین کی تینوں بیویاں سواہ گجڑ چکر مولے کی آئری غیری عورت کا سواہ گجڑتا ہے تو اس کو بھی دپٹے اڑا کے لوگ اندت میں بیٹھا تھے اس کو بھی لوگ اندت میں بیٹھا تھے اندت میں بیٹھو کہ تمہارا سواہ گجڑ گیا ہے ہائے ہائے ان لوگوں کے گھر میں جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں ہوتے تھے سواہ گجڑ گیا ہے دپٹے بھی چھیل لیے گئے دپٹے بھی چھیل لیے گئے وہ بیویاں بیٹھ لیے خوف و حراس میں کل کی صبح ہوگی تو کیا ہوگا میرے کافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے میرے کافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے وہ تو شہید ہو کر جنت کی را گیا اب ہمارا کیا ہوگا ایک زین اللہ عبدین جو چودہ پندرہ سال کا بچہ ہے اس کے سواہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں عورتیں ہیں عورتیں ہیں کوئی نہیں صبح کا انتظار ہے اور صبح کی بڑی قیامت کا انتظار ہے کہ گیارہ کی صبح تلو ہوگی تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا سوچ رہی ہے بی بی سیدہ زینب خور کی بی بی کو لے کر کے آئیں بے ہوش مریضوں پہ پانی چھڑ کے وہ ہوش میں آئے کٹورے میں پانی نکالا کٹورے کا پانی نکال کر کٹورے میں پانی نکال کر سیدہ زینب بے ہوشی سے ہوش میں آ چکی تھی بی بی زینب نے کہا سکینہ سے شہزادی سکینہ سے کہ بیٹے لو پانی پی لو تو پہلا سوال سکینہ نے یہ کیا پھوپی میرے چچا باس کیا دریا سے واپس آگئے اس لیے کہ سکینہ کا سوال اس لیے تھا کہ فرات پر پانی لانے کے لیے حضرت عباس گئے تھے مگر ہو گئی تھی حضرت عباس کی شہادت شہادت کے وقت سرانے سے امام حسین بیٹھے تھے امام حسین حضرت عباس کے چیرے پہ ہاں پھر رہے تھے غازی عباس نے آنکھیں کھولی کھول کے کہا آقا حسین آخری تمنا دل کی یہ ہے کہ میرا لاشا یہی پڑے رہنے دینا اٹھا کر خیمے میں مت لے جائیں کہا کیوں کہا کہ میں سکینہ سے وعدہ کرایا تھا کہ بیٹی میں پانی ضرور لاؤں گا اب سکینہ مجھے جب تک نہیں دیکھے گی تو کم از کم انتظار کی وجہ سے سبر ہو جائے گا اس لیے مجھے سکینہ کے طرف مت لے جانا کہ کم سے کم اتنی دیر شہزادی سکینہ کو سبر رہے کہ میرا چچا اب آئے گا اور اب آئے گا اور اب آئے گا مجھے مت لے جانا مجھے یہی رکھ دینا تاکہ سکینہ کے سامنے میں شرمندہ نہ رہوں تو عباس علمدار غازی عباس کی اس وسیعت پر عمل کیا گیا اور جناب غازی کو پھر وہیں چھوڑ دیا گیا حضرت عباس کو وہیں چھوڑ دیا گیا جہاں ان کی شہادت بھی تھی شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ جو حضرت غازی عباس کا مزار شہدہ سے دور پر ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ میدان ہی کے اندر گویا کے دفن کر دیئے گئے میدان جنگ میں ہی آپ گویا کے دفن ہوئے ہیں اور شہدہ کی لاشیں جہاں دفن ہوئی ہے اس سے کچھ دور پر غازی عباس کا مزار ہے رضی اللہ تعالیٰ قمر بن حاشم باب الحوائج ان کے مزار پر دعائیں بہت قبول ہوتی ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے لکھائے ان کو باب الحوائج کہتے ہیں کہ وہ دروازہ حاجت پوری ہونے کا وہاں پر دعائیں بڑی مقبول ہوتی تو جیسے سیدہ سکینہ نے پانی کا کٹورہ پھوپی کے ہاتھ میں دیکھا کہ پھوپی کہہ رہی کہ لے بیٹے پانی پی لے تو کہا کہ پھوپی میرے چچا غازی عباس فراد سے واپس آگئے بی بیوں کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے بی بیاں رونے لگی اس لیے کہ بچے تو سادکی میں باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے نشتر ہرے ہوتے جاتے ہیں سیدہ سکینہ کو کہا نئی بیٹے تیرا چچا وہاں گیا ہے جہاں سے پھر کوئی واپس پلٹ کر کے نہیں لاتا اب تیرا پاس کبھی واپس نہیں لے گا ہر کی بیوی پانی لائیے لو پانی پی لو پھر دوسرا سوال سکینہ نے کیا پھوپی آپ لوگوں نے پانی پی لیا سیدہ نے کہا نہیں بیٹے اس لیے کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاو پلاو پھر بعد میں بڑے کھائیں گے پییں گے بیٹی اس پورے کافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو اس لیے بیٹی پہلے تم پیو ہم بعد میں دیکھیں گے سکینہ نے جیسے ہی سنا کہ نانا کی سنت ہے کہ کھانے پینے کی چیز جب آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاو پلاو سکینہ تین نہیں بلکہ چار دن کی بھوکی پیاسی تھی پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی اٹھنے کی طاقت نہیں تھی پھر بھی پوری طاقتیں کھٹا کیا اٹھ کر کے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر پانی لے کر اس طرف دوڑنے کی کوشش کی جہاں پر شہیدوں کی کٹھی پٹھی لاشیں پڑی ہوئی تھی سیدہ زینب نے پکڑنے کی کوشش کی کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو شہیزادی کہاں جا رہی ہو ادھر کہاں جاتی ہو اندھیرے میں شہیزادی کو شہیزادی سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو تو سکینہ نے بڑی سادگی سے کہا شہیزادی سکینہ نے پھپی اممہ ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاو کھلاو آپ کہتی ہیں کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے آپ بھول گئی ہیں پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے بلکہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹا میرا بھائیہ علی اسگر ہے جب تم سنت پہ عمل کر رہی ہو سکینہ کو پانی پلا کے تو سکینہ پہلے اسگر کو پانی پلائے گی اس کے بعد سکینہ پھر پانی پیے گی یہ کہہ کر سکینہ دوڑی ہے ٹوکر لگی ہاتھ کا پیالہ گی رہا اور پانی جو ہے وہ زمین پہ زائے ہو گیا سیدہ زینب نے کہا میری بیٹی تیرا بھائیہ ہر کی بیوی کا لائے ہوئے پانی کا پیاسہ نہیں ہے تیرے بھائیہ کو ساکھیے کاؤسر نے پانی پلا کے سہراب کر دیا ہے اسی حالت میں پتہ نہیں برا کیسے کٹی کیسے گزری کس طرح گزری پوری داستان ہے پوری طویل داستان ہے پوری داستان ہے پوری کیسے گزری اس کے اسرار ہے اس کے راز ہیں جو اہلِ عشق پر چھپے ہوئے نہیں ہیں آپ سب جنہیں اللہ نے عقیدتِ محبتیں دی وہ سب جانتے ہیں المختصر یہ کہ پھر گیاروی کا صبح کا سورش تلو ہوا جب صبح کا سورش تلو ہوا یزیدی پلو نے جو ہے وہ اپنے جو مقتولین تھے ان کو اٹھایا اٹھا کر کے ان کر جنازہ پڑی انہیں قبروں میں دفن کیا اور قبروں میں دفن کر کے پھر وہ متوجہ وے بی بیوں کی طرف حابو دل تھامیے ایمان کامتا ہے دل کامتا ہے داستان اہلِ بیت کیسے بیان ہو بس اتنی بات ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہلِ بیت کی قربانیاں کیا ہیں جب وہ نمازِ جنازہ سے اور قبروں میں دفن کرنے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بی بیوں کی طرف روح کیا بیمار زین العابدین اللہ اکبر نہ پیٹ میں اناج ہے نہ مو میں پانی ہے ان کے گلے میں پتھر کا توک ڈالا ہاتھوں میں زنجیر باندھی پیروں میں بیڑیاں ڈالی اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر وہ بیمار جس میں اٹھنے کی طاقت تک نہیں تھی جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی گلے میں پتھر کا توک ڈالا توک ڈالا ہے باز موہرے کیلے پتھر نہیں بلکہ لوہا لکھا ہے گلے میں توک ڈالا ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں پہنائی پیروں میں بیڑیاں پہنائی بی بیوں کے ہاتھ باندھی نبی کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھی سیدہ زینہ امہ کلسوم شہربانو حضرت رباب حضرت امہ لیلہ ان کے ہاتھوں کو باندھیا سیدہ سکینہ اور ایسے باندھا کہ ایک بڑے کے ساتھ ایک بچہ ایک بڑے کے ساتھ ایک بچہ کیوں اس لیے کہ اگر بڑا اٹھے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی اگر بڑا اٹھے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی تو بچے کے لیے جھک کے رہنا پڑے گا تو بچے کو رہات ہوگی اوٹوں کی ننگی پیٹ پر بی بیوں کو سوائے اور اس کے بعد میدانِ کربلا سے خوشی کا جشن مناتے ہوئے اس طرح نکلے کہ نیزوں پر شہدہ کے سر تھے شہدہ کے سر نیزوں پر تھے آگے آگے اور پیچھے پیچھے وہ مختصر سا قافلہ تھا سالارِ قافلہ شہید ہو چکا سارے شہزادِ شہید ہو چکے جب قافلہ کربلا سے نکل لے لگا تو بی بی زینب اس شہیدوں کے پاس سے گزری اور گزرتے ہوئے سیدہ زینب رو پڑی اور مدینہ کی طرف روک کر کے کہا نانا جان تم پر بے شمار درود و سلام ہو جو حسین کبھی مسجد میں لرکھڑاتا تھا آپ خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اتراتے تھے آج اس حسین کو آ کر کے دیکھو اس حسین کو آ کر کے دیکھو آج اس کی لاش بے گور و کفن پڑی لا وارس میتوں کو تو لوگ کفن دیتے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے وارسوں کو جس کے لاشیں بے گور و کفن ہیں نہ قبر ہے نہ کفن ہے ان پہ گرد و گبار پڑ رہی ہے یا رسول اللہ آپ اپنے شہزادے کی خبر لیں ادھر سیدہ زینب کا یہ حال تھا ادھر امام زین اللہ بیدین رضی اللہ تبارک و تعالی وعلا جدی وآلہ السلام مدینے کی طرف روک کر کے کہتے ہیں اِنَّ الْتِيَا رِيحَ السَّبَا يَوْمَ الْإِلَىٰ اَرْضِ حَرْمِ بَنْ بِكْ سَلَامِ رَوْدَةً فِيهَا نَّبِي جِلْ مُحْتَرَمِ يَا رَحْمَتًا لِلْآلَمِ اَتْرِقْنِ زَيْنِ الْعَابِتِ اللہ اکبر گور کرے آہ ادھر شہدہ کا حال یہ کہ لاش کٹی پٹی پڑی ہے قافلہ جا رہا ہے ادھر حضور کی کیا قیفیت ہے ادھر حضور کی کیا قیفیت ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے جس کا مفہوم ارز کر لگا ایک دن ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ام المومنین پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں کہ ان کا ام المومنین کیوں روتی ہے وہ فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور کے بال بکھرے ہو گئے ہیں ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور حضور علیہ السلام سے پوچھا حضور خیر تو ہے کہا کہ کربلا میں میرا حسین شہید ہو گیا جو پٹی دی تھی حضور نے وہ خون میں تبدیل ہو گئی یہ کیفیت تھی اب یہ کافلہ چلا کافلہ چلا کوفہ کی طرف چند تھوڑا سا سفر ہے کربلا سے کوفہ کا جب کافلہ چلتا رہا بھو کے پیاسے امام زین اللہ عبدیم پاک ان کے ہاتھوں میں اونٹ کی نکیل دے دی گئی جس پہ بیویاں سوار تھی ان میں سے ایک اونٹ کی نکیل امام زین اللہ عبدیم کے ہاتھ میں دی گئی زین اللہ عبدیم پاک پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتکڑیاں گلے میں گردن میں توک پکڑتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں تو ان کو تماشے مارے جاتے ہیں بل آخر چلنے کی طاقت نہ تھی تو ان کو بھی سواری پر مٹھا دیا گیا اور یہ کافلہ جب کوفہ کی طرف گیا کوفہ جاتے جاتے شام ہو گئی کافلہ پیدل چل رہا تھا سر آگے آگے تھے شام ہو گئی تھی جب شام ہو گئی تو چونکہ اس دور میں دروازے ہوتے تھے شہروں میں تو شام کے وقت دروازہ بند ہو گیا اور ویسے بھی ابن زیاد کا پلان یہ تھا کہ شام کے وقت اگر تم ان بیبیوں کو اور اس کافلے کو لاؤگے تو لوگ گھروں میں جا چکے ہوں گے کوئی دیکھ نہیں سکے گا انہیں شام کو باہر رکو جب صبح ہو گی پورے کوفہ میں چہل پہل ہو گی لوگ نین سے بیدار ہو جائیں گے تب ہم ان کا تماشا دکھائیں پورے کوفے میں اعلان ہوا کوفے میں اعلان ہوا کہ راستے میں کچھ لوگ تھے جو ڈاکو بن کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے تو ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر کے ہم کوفہ لا رہے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک عجیب گم و غصہ تھا ایک عجیب گم و غصہ تھا لوگوں کے اندر کہ وہ کون ڈاکو تھے لٹے رہے تھے اب ان کی بیبیاں آ رہی ہیں تو عورتیں چھتوں پر چڑ گئی لوگ گھر سے باہر نکل گئے پوری رات بیبیاں کھلے آسمان کے نیچے شہر کے باہر ایسی موجود رہی مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ شہر کے باہر پورا قافلہ پڑا رہا میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کو پڑے رہنے کی بات کروں لیکن کھلے آسمان کے نیچے رہے البتہ سر لے کر خولی بن یزید پلید یہ وہ یزید کا بیٹا نہیں ہے یہ خولی بن یزید الگ آدمی ہے اس کے ہاتھ میں امام پاک کا سر تھا وہ رات کو سر لے کر اپنے گھر پہنچا اس کی بیوی نے کہا خولی اتنے دن سے تو کہاں غائب تھا کہاں گیا تھا کوئی خبر نہیں دی تھی اس نے کہا میں تیرے لئے توفہ لے کر آیا اس عورت نے کہا کیا توفہ لائے ہو خوشی خوشی کہا کیا توفہ لائے ہو تو اس نے سر دکھایا چونکہ مولا علی کے دور میں دارالعمارت پایائے تک مدینہ منورہ سے منتقلوں کے کوفہ تھا تو کموبیس چار سال تک حسنین کریمین کوفے میں تھے تو سب ان کو پہچانتے تھے سب نے زیارت کی تھی جیسے چیرہ دیکھا تو کہا بدبخت کوئی زیور لاتے بیوی کے لئے کوئی توفہ لاتے یہ تو کیا امام کا کٹا ہوا سر اگر میں صحیح پہچان رہی ہوں تو یہ امام حسین کا سر ہے کہاں ہم نے انہیں قتل کر دیا اس نے فورا کہا واللہ اگر ابھی رات کا ٹائم میں ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل کے چلی جاتی جس نے آلِ محمد پہ ظلم کیا جو آلِ رسول کا وفہ دار نہ ہوا وہ اپنی بیوی کا کیا وفہ دار ہوگا میں کبھی بھی تیرے ساتھ نہ رہتے ہیں اگر رات کا ٹائم نہ ہوتا واللہ میں آج کی بات تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں وہ تھکا ہوا تھا اس نے سر ایک تشت میں رکھا اور تشت میں رکھ کر جو ہے وہ چلا گیا سو نے چلا گیا اس کی بیوی اٹھی اس نے سر پہ لگے بے گرد و گبار کو ساف کیا علامہ بلحسنات علامہ بلحسنات کون ہے یہ سیدی آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عن کے خلیفہ سیدی آلہ حضرت علیہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضور آلہ حضرت اشریفی میاں کے خلیفہ علامہ بلحسنات رحمت اللہ تعالی عنہ انہوں نے امام ابو اسحاق اسفرائنی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب اس کے گھر میں وہ عورت سر کو صاف کرتی ہے خوشبو لگاتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ دو بیبیاں آئی اور آنے کے بعد اس نے سروں کو بوسا دیا اور وہ رونے لگی امام ابو اسحاق اسفرائنی فرماتے ہیں لکھتے ہیں وہ کہ جب وہ عورتیں رونے لگی تو اس عورت نے پوچھا آپ کون ہو تو ایک نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں میں فاطمہ بنت رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں اور دوسری نے کہا کہ میں جاہ وہ ابراہیم خلیل کی بیوی حاج رہا ہوں کچھ لوگوں نے کہا سارا یہ رات وہاں گزری صبح ہوئی اسی حالت میں ہاتھ میں رسیاں ہے ہتھ کڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توک ہے اوٹو کی ننگی پیٹ پر بیویاں بیٹھی ہوئے بغیر ڈپٹے کے کوفے کی عورتیں چھتوں پر ہیں چونکہ کوفے کی عورتیں اچھی طرح جانتی ہے سیدہ زینب کو کیونکہ سیدہ زینب وہ خاتون ہے جو سری پانس سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوئی تھی اور کوفے میں عورتوں میں درس قرآن سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کسی نے بیان کی ہے تو وہ سیدہ زینب بنت علی ہیں اس لیے وہ خواتین جانتی تھی سیدہ زینب کو مگر سیدہ زینب اپنا مو چھپائے ہوئے تھی گردن جھکا کے مو چھپائے ہوئے تھی کل یہی کوفے پر ان کے بابا کی حکومت تھی زینب شہزادیوں کی طرح رہتی تھی حسنہ شہزادوں کے طرح رہتے تھے یہ خواتین ملکہ کی طرح رہتی تھی حالانکہ ملکہ اور شہزادوں سے متعلق دولت کے اعتبار سے نہیں بلکہ شان کے اعتبار سے ورنہ انہیں دولت سے کیا لینا دینا تھا اللہ اکبر سیدہ زینب نے اپنا چیرہ چھپانے کی گوڑش کی اور آگے آگے سر ہیں شہدہ کے پیچھے پیچھے یہ کافلہ ہے ایسے میں جو ہے وہ عورتیں جب دیکھتی ہیں پیچھے کے کافلے کو تو روٹیاں پھینکتی ہیں روٹیاں پھینکتی ہیں جب وہ روٹیاں پھینکنے لگی تو سیدہ سکینہ کی گوت میں روٹی آئی پانچوہ دن ہے بھوک سکینہ کی گوت میں روٹی سات سال کی بچی سات سال کی عمر کیا ہوتی شریعت کی پابندی دے بطی جی نے پھوپی سے پوچی پھوپی اممہ یہ لوگ جو روٹیاں ہم پہ پھینک رہے ہیں تو کیا اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ وہ جو روٹیاں پھینک رہے تھے صدقہ صدقہ کہہ کے پھینک رہے تھے اور صدقہ آلِ نبی پر حرام تو سکینہ نے کہا کہ پانچ دن کی بھوک کے بعد یہ روٹی ہم پہ حلال ہوگی صدقے کی کہا کہ نہیں بیٹا آلِ محمد پہ صدقہ حرام ایسے میں چونکہ اوٹ پر کوئی سوار ہو اور کوئی چھت پر ہو تو زیادہ فاصلہ نہیں رہ جائے آپ سمجھ سکنے میں جو کہنا چاہتے تو ایک عورت صدقہ لوٹی صدقہ ڈالتے ہوئے کہتی تھی کہ اے اسیدو اے قیدیو ہم نے سنا ہے اپنے رسول کی حدیث کہ قیدیو کی دعائیں قبول ہوتی قیدیو کی دعائیں قبول ہوتی تم قیدی لوگ ہو یہ صدقہ لو اور امارا آقا حسین ہے اس کی خیر اور آفیت کے لئے دعا اس لئے کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کوفہ آ رہے تھے اور کوفہ آتے ہوئے پھر کہاں گئے ہم عورتوں کو پتا نہیں چلا تو حسین جہاں رہے خیر سے رہے یہ صدقہ لو اور ہمارے آقا کے لئے دعا کرو کہ اللہ اسے خیر اور کہیں لگی جس حسین کی آفیت کی دعا ہم سے کروا رہے ہو اس کا کٹا ہوا سر تو آگے بارال زیادہ دیر تک ان ظالموں کا مکر چھپا ہوا نہیں رہا پھر جو ہے لوگوں نے پہچانا سروں کو لوگوں نے پہچانا بی بیوں کو اور اس کے بعد کوفی جو وہ بال ہائے ہائے کر رہے تھے سیدہ زینب نے کہا کوفی یہ تمہارا رونا پیٹنا تمہارا بالوں کو کھیچنا تمہارا ماتم کرنا خون حسین کے دھبے جو تمہارے دامن پہ لگے ہیں یہ اس کو کبھی نہیں دھل سکتا خط لکھ کر تم نے بلایا اور تم بھاگی ہوگے تم بے بادہ ہوگے افیو تم قیامت تک ایسی روٹے پیٹ تے رہوگے لیکن خون حسین کے جو دھمبے تمہارے دامن پہ لگے قیامت تک نہیں دھل سکتے اور پھر بی بی زینب کو اور پورے کافرے کو بازار میں بار بار گم آیا گیا کسی آوارہ لڑکی کو بھی آج کے دور میں ایسا نہیں کیا جاتا لیکن وہ مولا علی کی وہ پارس بیٹی نبی کی نواسی جس کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ان کے کان لی ازان پڑی ان کو اپنے لواب سے گھٹی دی اس زینب کو م م م م م م م م بی 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 وں کو بازار کوفہ میں گھمایا گیا میں پہلی مرتبہ کوفہ گیا تو وقت ہمارے پاس تھا کسی نے کہا کہ کوفہ کے بازار میں چھلو میں نے کا میرے اندر ہمت نہیں کوفہ کا بازار دیکھنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے تم جاؤ کوفہ کا بازار اس بازار میں بی بیوں کو گھمایا گیا اور پھر آخیر میں دار الامارت کوفہ میں قافلے کو لے کر جایا گیا کوفہ کے دار الامارت میں قافلہ پہنچا عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور امام علی مقام کا کھٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا تھا بدن پر کئی دن کے کپڑے سیدانیوں کے سید سید زادیوں کے بدن پر کپڑے میلے ہو چکے تھے دھول اور گرد و گبار میں کپڑے اٹے ہوئے تھے سروں پر ڈپٹے نہیں تھے جن کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم تعظیم کے لئے وہ سب کھڑے تھے اور وہ پلید زانی سے پیدا ہونے والے کا بچہ وہ تخت پر بیٹھ ہو کوئی گصہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے زیاد کے باپ کا نام تاریخ میں یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا اس کے باپ کا نام محتبر مورخین نے اکثر نہیں لکھا ہے اس لئے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک صاحب سے زنا ہو گیا تھا اور اسی کے زنا سے زیاد پیدا ہوا تھے زانی کا بچہ تھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اہل بیعت کافر بھی ہو اگر ہے اپنے باپ کا بچہ تو وہ کبھی اہل بیعت سے دشمنی نہیں کافر ہو کے بھی نہیں کرے گا اور اگر حلالی نہیں ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی اہل بیعت سے محبت نہیں کرے یہ میں آپ کے سامنے اپنے جذبات نہیں کر رہا ہوں یہ حقیقی بات اگر دلوں میں محبت اہل بیعت ہے تو اپنی ماں کے لئے دعا کرو کہ ماں پاک دامن تھی اس لئے خدا نے اہل بیعت کی محبت نصیف کر ہاں ورنہ جو اہل بیعت سے دشمنیاں کرتے پھر ان کو ملکوں سے بدر کر دیا جائے تو در بدر پھرتے رہتے کوئی پناہ نہیں دیتا بڑے گلگلے تھے بڑے شورے تھے بڑے چرچے تھے لیکن اہل بیعت کے دشمنوں کی صف میں کیا آئے سارا وقار گیا ارے یزید کا گیا تو تمہارا کم بچے گا اگر دنیا کی عزت چاہتے ہو اور آخر ایک نجات چاہتے ہو تو اہل اہل بیعت کی محبت میں جتنی زلط کوئی دینا چاہے لے لو لیکن یہ وہ تمغا ہے یہ وہ تمغا ہے جس کو نصیب ہو جاتا ہے وہ وقت کا قلندر بن جاتا ہے وہ مقدر کا سکندر بن جاتا ہے وقت ہو گیا ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ ہوں اور آپ کے سامنے جو لیکن چونکہ آج سنیچر ہے اور سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کا افتوار اشتماع مرکز اسماعیل ابی مسجد پر ہوتا ہے آپ کو بھی پہنچنا چاہیے مجھے بھی پہنچنا چاہیے تو میں اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ حضرات یہاں بھی دور دور سے آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شرکت بھی ہو کیونکہ وہاں پر حضور کملا امیر اسلامی دعوت اسلامی کا بیان ہونا ہے اس لئے یہ مجھے مناسب قطعی طور پر نہیں لگتا کہ وہاں حضرت کا خطاب ہو رہا ہو اور یہاں محفل دے کر بیٹھے ہو اس لئے عدب کا تقاضی بھی شہزادیاں کھڑیے وہ پلید بدبخت زانی کے بچے کا بچہ تخت پر بیٹھا ہو اور امام کا سر ایک تشت میں رکھ اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے چھڑی اور وہ امام پاک کے لعاب لبے پاک کو چھڑی مارتا ہے اور کہتا ہے حسین میں نے تُس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھ دشمن کہہ رہا ہے تُس سے زیادہ خوبصورت تیرے دانت کیسے سجیں تیرے دانت کیسے سجیں نانا کی تصویر تھے تو ایک صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جب اس نے کہا کہ حسین میں تُس سے خوبصورت نہیں دیکھا تو انہوں نے پہچانا اور کہا ابن زیاد چھڑی اٹھالے چھڑی اٹھالے میں نے انہی آنکھوں سے بہت دن نہیں بھی تے انہی آنکھوں سے ان لبوں کو رسول اللہ کو چھومتے دیکھا اپنے رسول کو میں نے دیکھا تھا جس کا کلمہ کہ ان لبوں کو چھومتے تھے چھڑی ہٹا وہاں سے اس نے کہا اوہ بڑھے یہ لہجہ تھا اگر تو بڑھا نہیں ہو گیا ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا وہ صحابی اٹھ کے کھڑے وے کہا تجھے میرے بڑھا پہ کا لحاظ ہے مگر تجھے نسبت شہید کر دیا اور اس کو اپنا حاکم بنایا ابن مرجانہ کو حاکم بنایا یاد رکھنا رسول اللہ کی اولاد کو تم نے شہید کیا اب یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا اور یہ تمہارے کمینوں کو زندہ رکھے گا یہ کہتے ہوئے ہو تشریف پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام زین لابدین کی طرف مخاطب ہوا اور کہا یہ کون ہے تو اس کے کسی چمچے نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے علی عوصد ہے اس کو کیوں بچا کے رکھا اس کو بھی قتل کرو تاکہ حسین کی نسل ختم ہو جائے سیدہ زینب ہتھ کڑیوں میں تھی زنجیروں میں تھی اسی کیسیت میں لپٹ گئی امام ضرور لابدین سے رو پڑی پھوٹ پھوٹ کے رو کہ کہ تم نے رکھا کیا یہ ایک بیٹا بھی تمہاری آنکھوں میں خوبک رہا ہے تم اسے بھی شہید کرنا چاہتے ہو سن لو کہ اگر اسے شہید کروگے تو اس سے پہلے تم مجھے قتل کروگے اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھانا اور اگر تم نے آنکھ اٹھائی تو پہلے مجھے قتل کرو وہ دن میں نہیں دیکھنا چاہتی میرے بہیاں نے دنیا سے جاتے جاتے کہ زینب میرے علی کو سمحال کر مدینہ پہنچھا کہ آمد تک بہی نسلیسے سے چلے اگر تم اس کو قتل کر رہے تو پہلے مجھے قتل کرو تاکہ میں وہ دن نہ دیکھوں کہ میرے حسین کا بیٹا میرے سامدھے شہید ہو جائے تو اس نے ہس کہا یہ کون ہے کہ یہ حسین کی بہین زینب ہے پھر ہس کہتا ہے رشتے داری کی محبت بھی الگ چیز اور کہا اللہ نے ہمیں کیسے عزت دی اور یزید کیسے عزت دی یہ اس بدبخت پلید نے کہا سیدان نے کہا بدبخت یہ بتا یہ آیاء کریمہ تیرے لئے آئی ہے یا ہمارے لئے کس کے لئے آئی آئی کریمہ بتا جس کے قرآن تطہیر جس کی بیان کرتے وہ تم لوگ دیکھو یہ دنیا ہے اس دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن واللہ آخرت ہماری ہے ہماری ہے آخرت میں ہمارا سکھ کچھ ہے ہمارا نانا شافع محشر ہے شفی المذنبین ہے شافع یوم النشور ہے حسن حسین جنتی جوانوں کے سمدار یہ فرمایا تو جھوٹا ہے تیرا باپ جھوٹا تھا سیدہ زینب نے کہا جرت دیکھو سیدہ تیرا باپ جھوٹا تیرا باپ لانتی حسین وہ ہے کہ جس کے نانا پہ درود پڑا جاتا ہے اور جس پہ درود پڑا جاتا ہے اس نے کہا تو عورت ہو کر کے یوں بولتی ہے جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اہل بیت کے فضائل پڑے اپنے نانا کی شاہ پڑی ابن زیاد کو داتا تو ایک نابی نہ صحابی وہاں موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ علی کی شہادت کو تقریبا کم و بیش بیس سال کا عرصہ ہو گیا یہاں پہلی بار میں علی کی آواز زینب کی آواز ہے لیکن غیرت نسوانیت نے غیرت نسوانیت میں زینب نے ایسا کیا کہ اپنی اصل آواز میں بولنے کی بجائے اپنے بابا علی کے لہجے میں بولنا شروع تا کہ اپنی آواز کو بھی گویا کہ پردہ تا کر دے اسی لئے کسی نے کہا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا اس کے بعد پھر انہیں قید کھانے میں ڈال دیا گیا اور پھر کہا کہ جب صبح ہوگی تو اس کافلے کو دمشق روانہ کر دیا جائے گا اور یزید کے دربار میں بھیجا جائے گا پھر جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے پھر اس کے بعد وہ رات بھی ایسے ہی بھوک اور پیاس میں گزری یہ اب دن گنتے چلے جائیے گیارہ کا دن بھی گزر گیا گیارہ کی رات بھی گزر گئی محرم کی بارہ تاریخ آگئی اور بارہ کی صبح کو ایک تاریخی روایت ہاتھ بانی یہ فتنہ وہ فساد وہ پلید نے جائے وہ قافلے کو دمشق دمشق کی طرف روانہ کر دیا یزید کی دربار میں اللہ تعالی ان پر اہل بیعت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ان کی خیرات اور ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے اللہ نے اگر زندگی دی کبھی موقع رہا تو کوفہ سے دمشق کا سفر ہم بیان کرنے کی سہادت حاصل کریں سید یمین آپ کا حد ناغ ناغ